موسیقی عزیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ خرن اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہفہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور پشک و رن زندگی گزار رہے ہوں اترہ خرن اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفیق پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ خرن اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکے عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے متشابہ الفاظ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا ملتا جلتا ہونا یا ہمشکل ہونا متشابہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو آواز املہ یا تلفز زیر زبر پیش کے تھوڑے سے فرق کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں لیکن الفاظ کا مطلب اور مفہوم الگ ہوتا ہے متشابہ الفاظ کی ظاہری شکل صورت اور آوازوں میں مشابہت ہوتی ہے مگر اعراب املہ اور معنی میں مختلف ہوتے ہیں اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جیسی شکل اور آوازوں والے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے یہ الفاظ ہم شکل اور ہم آواز ہوتے ہیں مگر کچھ الفاظ کی املہ اور کچھ الفاظ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کے معنی مطالب الگ الگ ہوتے ہیں اردو میں متشابہ الفاظ کو تفریق کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے متشابہ الفاظ بلحاظ آواز اور متشابہ الفاظ بلحاظ املہ متشابہ الفاظ بلحاظ آواز یہ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن املہ اور معنی مختلف ہیں ایسے الفاظ جن کی آواز ایک سی ہو مگر ان کے املہ یعنی لکھنے کے طریقہ میں فرق ہو اور معنی بھی مختلف ہو مثال کے طور پر حال اور حال کی آواز ایک جیسی ہے مگر ان کے معنی بلکل مختلف ہیں پہلے حال کے مطلب ہیں حالت اور دوسرے حال کے معنی ہیں بڑا کمرہ متشابہ الفاظ بلحاظ املہ دونوں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں لیکن دونوں کے مطلب الگ الگ ہیں وہ الفاظ جن کا املہ یعنی لکھنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کی آواز میں یا پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پر بونا اور بونا ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں لیکن ایک کے معنی فصل کے لیے بیج ڈالنا اور دوسرے کے معنی چھوٹے قدوالا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آواز کے حوالے سے متشابہ الفاظ کو جانیں گے متشابہ الفاظ بلحاظ ہم آواز یا تلفز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک طرح سے پڑھے جاتے ہیں مگر ان کی املہ یعنی لکھنے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور ان کے معنی بھی مختلف ہوتے ہیں یعنی وہ الفاظ جو بولتے وقت ایک جیسے لگتے ہیں لیکن جب اس کو لکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ حرف کا فرق ہوتا ہے جس کی ادائیگی ایک جیسی ہوتی ہے سننے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں اب ان الفاظ کو تفصیل کے ساتھ مطالب و مفاہین کے ساتھ سیکھتے ہیں عام اور عام ایک عام جو این سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سب میں پایا جانے والا رائج کومن اور دوسرا عام جو علف مت سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پھل کا نام مینگو ساغر خیامی کا یہ شعر ملائزہ فرمائیے عام تیری یہ خوش نصیبی ہے عام تیری یہ خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑو پہ کون مرتا ہے عام تیری یہ خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑو پہ کون مرتا ہے عار اور عار ایک عار جو علف مت سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں موچیوں کا اوزار اور دوسرا آر جو این سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شرم، جھجک، شیم، لجہ، اثر اور اثر ایک اثر جو علف سے رے سے لکھا جا رہا ہے اثر اس کے معنی ہوتے ہیں تاثیر، اثر انداز ہونے والا، ایفیکٹ، پربھاو اور دوسرا اثر جو این سواد رے سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں زہر اور مغرب کے درمیان کی نماز منید نیازی کا یہ شعر ملائزہ فرمائیے یہ نمازِ عصر کا وقت ہے یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی یہ نمازِ عصر کا وقت ہے یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی اسی طرح دیکھیں بے باک اور بے باک ایک بے باک جو چھوٹے کعب سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بے خوف، دلید، بہادر، نربھے، نڈر اور دوسرا بے باک جو بڑے کعب سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کرز چکا دینے والا جس کے ذمہ رڑ بقایا نہ ہو امارت اور امارت ایک امارت جو علف سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں امیری، دولتمندی، دھنوان، رچنس اور دوسری امارت جو این سے لکھی جا رہی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کئی منزلہ تعمیر، بلڈنگ، بھون جعوید اختر کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے اونچی امارتوں سے مکہ میرا گھیر لیا کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے اونچی امارتوں سے مکہ میرا کھیر لیا کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے اسی طرح دیکھیں تاک اور تاک ایک تاک جو توی علف قاب سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مہرابدار کھڑکی، علماری کا حصہ اور دوسرا تاک جو تے علف قاب سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں انتظار، نظر رکھنا، ویٹ، کمر اور قمر ایک قمر جو چھوٹے قاب سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جسم میں پیٹ کا نچلا اور کولے کے اوپر کا حصہ دوسرا قمر جو بڑے قاب سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں چاند، چندرمہ، مون، چندر تیسری رات کے بعد چاند، پہلی اور تیسری رات کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے علامہ اقبال کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمش و کمر یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوھر یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوھر ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمش و کمر یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوھر اسی طرح دیکھیں حامی اور حامی ایک حامی جو بڑے حی سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں حمایت کرنے والا مددگار سپورٹر اور دوسرا حامی جو چھوٹے حی سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اقرار وعدہ یقین دہانی کنفرمیشن پشٹی کرر اسی طرح دیکھیں حلال اور حلال ایک حلال جو چھوٹے حی سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پہلی سے تیسری رات کا چاند کریسنٹ مون اور دوسرا حلال جو بڑے حی سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہیں جائز طور پر کمایا ہوا کھانے کے قابل جانور شاہ دظیم افوادی کا یہ شعر ملائزہ فرمائیے ملے گا غیر بھی ان کے گلے بشوق اے دل حلال کرنے مجھے عید کا حلال آیا حلال کرنے مجھے عید کا حلال آیا ملے گا غیر بھی ان کے گلے بشوق اے دل حلال کرنے مجھے عید کا حلال آیا اسی طرح دیکھیں نکتہ اور نکتہ ایک نکتہ جو چھوٹے کاف سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اہم بات حکمت و دنائی کی بات عقل کی بات اور دوسرا نکتہ جو بڑے کاف سے لکھا جا رہا ہے نوب بڑا کاف تو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ڈاٹ کا نشان پوائنٹ بندی اسی طرح دیکھیں زن اور زن ایک زن جو زوئے سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گمان یقین اور شک کے درمیان کی حالت انمان کلپنا اور ایک زن جو زے سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عورت ناری وومین فیمیل علامہ اقبال کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں عرض اور عرض ایک عرض جو علف سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں زمین دھرتی ارت اور دوسرا عرض جو این سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں درخواست گزارش التجا ریکویسٹ اسی طرح دیکھیں مقدر اور مقدر ایک مقدر جو چھوٹے کاف سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ناکوش کسی کے حوالے سے دل میں میل آ جانا بگز رکھنا دویش سے بھرا ہوا اور ایک مقدر جو بڑے کاف سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قسمت نصیب تقدیر بھاگ ڈیسٹنی ندہ فاضلی کا یہ شیر ملحظہ فرمائیے کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر اسی طرح دیکھیں ہلکہ اور ہلکہ ایک ہلکہ جو چھوٹے ہیں لام چھوٹے کاف سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ جو وزن میں کم ہو کم کیمت چیف اور دوسرا ہلکہ جو بڑے ہیں لام اور بڑک کاف ہے سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں علاقہ چھیتر سیہ اور سیہ سیہ کے معنی ہوتے ہیں سفر کرنے والا ملک اور بیرون ملک گھومنے والا ٹورسٹ ٹریولر اور ایک سیہ جو چھوٹے ہے سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کالا تاری بلیک ڈارگ شہریار کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے سیہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا یهی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا ایک ہوتا ہے اصل سوال لام سے لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں واقعی ٹھیک اصلی حقیقی یتھار اور ایک ہوتا ہے اصل این سین لام اس کے معنی ہوتے ہیں مدھو شہد ہنی ہوتا ہے علم جو این سے لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی حکومت یا فوج کا جھنڈا فلیگ اور ایک علم ہوتا ہے علف سے لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں غم رنج دکھ ذہنی کرب جس کا اثر دل و دماغ دونوں پر ہو پین نریش کمار پرشاد کا یہ شعر ملائزہ فرمائیے اتنا بھی نا امید دلے کم نظر نہ ہو اتنا بھی نا امید دلے کم نظر نہ ہو ممکن نہیں کہ شام علم کی سہر نہ ہو ممکن نہیں کہ شام علم کی سہر نہ ہو اتنا بھی نا امید دلے کم نظر نہ ہو ممکن نہیں کہ شام علم کی سہر نہ ہو اسی طرح دیکھیں چارہ اور چارہ ایک چارہ جو چھوٹے ہی سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تدبیر، صورت، آپشن، اپائے اور دوسرا چارہ جو علب سے لکھا جا رہا ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں جانوروں کی خوراہ، گھاس، کربی یا چرائی وغیرہ جو مویشیوں کو کھلائی جاتی ہے اسی طرح دیکھیں حل اور حل ایک حل جو بڑے ہی سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سوال کا صحیح جواب، سولیوشن اور دوسرا حل جو چھوٹے ہی سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کھیت کی زمین، کھودنے اور مٹی پلٹنے کا آلہ اسی طرح دیکھیں صدا اور صدا، ایک صدا سین سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ، مسلسل، صدیو، نرنتر اور دوسرا صدا جو سواس سے لکھا جا رہا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آواز، گونج، پکار، دھونی، فیض احمد فیض کا یہ شیر ملائزہ فرمائیے ہر صدا پر لگے ہے کان یہاں دل سنبھالے رہو زبان کی طرح دل سنبھالے رہو زبان کی طرح ہر صدا پر لگے ہے کان یہاں دل سنبھالے رہو زبان کی طرح عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اتراخن اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج متشابہ الفاظ کے بارے میں سمجھایا گیا امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے سان شکریہ ٹاپک کے سان شکریہ